اسلام علیکم اشفاق احمد صاحب کے کتاب زاویہ سے آج جو ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے دعا میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری طرح کئی ہوں گے کیونکہ جو جو کوتہیاں خامیاں مجھ سے سر اٹھاتی ہیں ان مشکلات سے آپ بھی گزرتے ہوں گے آپ بھی تو میرے ہی بھائی بہن ہیں فرق صرف یہ ہے کہ میں کئی بار اس کا اطراف کر لیتا ہوں کئی دفعہ نہیں کرتا اور آپ کیونکہ موزز ارکان ہیں سوسائیٹی کے اس لیے چھپا کے گزر جاتے ہیں مثلا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری یہ ایک مشکل ہے کہ جب بھی کوئی سڑک چوراہا کروس کرتا ہوں تو مجھے سرخبتی ہی کیوں ملتی ہے میں جب بھی گزرا ہوں مجھے سرخبتی ہی ملتی ہے یہ پتہ نہیں میری قسمت ہے اچھا چلیے مل گئی میں ماں کھڑا ہو گیا پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ سرخبتی کا لمحہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے پر محیط ہوتا ہے سبز جو ہوتی ہے وہ دس سیکنڈے بدل جاتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ یا اللہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس میں میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں جب میں نئے زمانے کا آدمی نہیں تھا تو میں لال صاحب ان سے نہاتا تھا ہمیشہ اب بھی لال صاحب ان سے نہاتا ہوں تو میری بہو جو ہے وہ بہت چڑھتی ہیں وہ شرمندہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں مامو یہ آپ خدا کے واسطے چھوڑے لال صاحب ان نہانے کیلئے نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھئی ہمیں ایک زمانے سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کہتی ہیں دیکھیں میں آپ کو اچھے والا صاحب ان دے رہی ہوں اس سے نہائیں وہ صاحب ان ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ایکٹرس کے حسن کراز اس صاحب ان میں ہے کچھ اس قسم کی چیز ہوتا ہے اور بہت اچھا خوشبودار اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے تو میں اس سے جب نہاتا ہوں خاص طور پر اپنے پیارے لال صاحب ان سے بھی تو خواتین و حضرات یہ کیوں ہوتا ہے کہ نہاتے وقت جب صاحب ان ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ غسل خانے کے آخری کونے میں ہی کیوں جاتا ہے پاؤں کے پاس کیوں نہیں گرتا میں پھر موں کو صاحب ان لگا ہوا ہوتا ہے اور میں اس کو تلاش کرتا کرتا بڑی مشکل سے وہاں پہنچتا ہوں اور پھر نہاتا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صاحب ان گرے قدموں میں گھٹنوں کے پاس آ کر ٹکنوں کے درمیان کھڑا ہو جائے میں آرام سے پکڑوں اور نہانا شروع کر دوں لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ مشکلات ہیں میری مثلا میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ آپ جائیں یہ بہت ضروری فارم ہے یہ آپ بینک میں خود جمع کروا کے ہیں پچھلے دنوں جب میٹرک کے امتحان تھے کسی ملازم کا بچہ وہ میٹرک کا امتحان دے رہا تھا وہ باہر سے آئے ہوئے تھے تو اس نے میری بیوی نے کہا کہ جی آپ کروا کے ہیں آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس مشکل محلے سے گزرے ہوں گے اور گزرتے ہوں گے جب آپ بینک جاتے ہیں تو بعض اوقات بینک کا مینجر دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے دو قطارے لگا دیتا ہے تاکہ جلدی جلدی کام ختم ہو ڈاکٹر صاحب اکثر یہ ہوتا ہے میں جس قطار میں کھڑا ہوں وہ آہستہ چل رہی ہے اور وہ جو دوسری ہے وہ تیز چل رہی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے میں ایک غریب آدمی ہوں مفلوک الحال اس ملک کا یہ کیوں سست چل رہی ہے اور وہ کیوں تیز چل رہی ہے تو میں اکثر سوچتا ہوں پھر اللہ نے مجھے عقل لطا کی ہے میں اپنی سست والی رو چھوڑ کے تیز والی میں چلا جاتا ہوں یوں میں وہاں پہنچتا ہوں تو وہ سست چلنے لگتی ہے وہ دوسری والی جس کو میں نے چھوڑا تھا وہ تیز چلتی ہے تو زندگی کے اس پیچ و خم سے مجھے بڑی شکایت رہتی ہوں اور میں جھگڑتا بھی رہتا ہوں لیکن ہوتا یہی ہے پھر جب میں شام کو تھک ہار کے واپس آتا ہوں تو پھر میں یہ شکوا شکایت نہیں کرتا کیونکہ یہ ہوتا ہے تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا میرا ویجن ایسا ہے یا مجھے ہیوں لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے پہاڑ مجھ ہی بٹوٹے ہیں یہ سرخ بطی مجھ ہی کو ملتی ہے میرا ہی سابون فسل کر کونے میں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں ایک تکلیف دے بات جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہوتی ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں اس کے مانگنے کے وقت اور اس کے مانگنے کے طریقے کو اپناتے ہوئے مجھے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی پڑھتا تھا اب بھی پڑھتا ہوں مثلا یہ کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے کے بعد جب میں عطیحات پر پہنچتا ہوں تو میری جان آفت میں پڑھ جاتی ہے پھر میں کھٹا کھٹ اس کو ختم کر کے اور سلام پھیڑنے کی کرتا ہوں اور جب میں سلام پھیڑتا ہوں تو پھر آگے آتا ہے دعا کا مرحلہ تو دعا کے مرحلے میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیرتی حسنتوں وقینا عذاب النار کر کے بھاگتا ہوں تو اس کا کنیکشن جو ہے جس کے حضور میں دعا پیش کی جاتی ہے جڑتا نہیں ہے پتہ نہیں کیوں دعا مانگتے وقت مجھ پر یہ کیا کیفیت تاری ہوتی ہے کہ میں اسے جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہوں حالانکہ دعا تو بنی اس لیے ہے کہ آپ اپنی عرض داشت لے کر جائیں تھالی میں رکھ کے روتے ہوئے مو بسورتے ہوئے اور جو وہاں ایک بلکل جس کو کہتے ہیں نا پچھے پڑھ کے بس وہیں کی ہو کے رہے اور اس سے کہیں یا اللہ اس کو منظور کر نہیں تو میں نے واپس گھڑ نہیں جانا یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو چیز منتحہ مقصود ہوتی ہے ساری عبادت کی وہاں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں میرے خیال میں اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ میں نے عرض کیا بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ رہا میری زندگی میں کہ دعا کو کس طرح سے اپنایا جائے اور کس طرح سے اس کو اپنی آغوش میں لیا جائے گرفت کو مضبوط کیا جائے لیکن یہ فن ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے ہمارے بڑوں نے ٹھیک طرح سے بتایا نہیں ہے یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے خودی اب جب دعا اتنی تیزی سے مانگی بھی جاتی ہے تو پھر اس میں دوسری کوتہ ہی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اکثر اور بیشتر یہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ بڑی دعائیں مانگی بہت وہاں ایڈیا رگڑی کچھ فائدہ نہیں ہوا اللہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں کرتا پہلی بات تو میں یہ سمجھ کر کرتا ہوں کہ جو دعا میری طرف سے مانگی گئی ہے وہ تو پہنچی ہی نہیں ہے جو تار ہے کھٹ کھٹ والا وہ تو پورا گیا ہی نہیں ہے وہاں جلدی سے ہم نے کر دیا تو اب جب تک کمیونکیشن نہیں ہوگی تو بڑی مشکل بات ہوگی پھر کیسے ہمارے درمیان رابطہ قائم ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبول کیوں نہیں ہوتی یہ دعائیں یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے آدمی اکثر سوچتا ہے دعائیں بڑی خلوص نیت کے ساتھ مانگی جاتی ہیں اور بڑی دردمندی کے ساتھ مانگی جاتی ہیں تو قبول کیوں نہیں ہوتی تو میں جسے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں اپنے پروفیسر انگارتی جو پروفیسر تھے اٹالین کے اور ملکل شورا بھی تھے ہم مشکل باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے ان کا مذہب بھی اور تھا اور زبان بھی اور تھی لیکن وہ اتنے بڑے استاد تھے کہ ہم سارے یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں جب بھی وہ تشریف لاتے تھے خود زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی دانش کی وسط ایسی تھی کہ اس کی آغوش میں ساری چیزیں سارے مشکل سوالوں کے حل موجود ہوتے تھے تو میں نے پروفیسر انگارتی سے پوچھا کہ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ دعا کے بارے میں کہ یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اور آدمی دھکے کیوں کھاتا پھٹتا ہے بچپن اور جوانی پروفیسر انگارتی کی سکندریہ میں گزری تھی مصر کی بندرگاہ جو ہے ان کے والد کا وہاں پر ایک چھوٹا سا سٹور تھا گروسٹی کا یہ وہاں پڑھتے تھے اور ظاہر ہے جب بچہ وہاں بڑھا پلا تو وہ عربی زبان پر ہاوی تھے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور اٹائلین ان کی مادری زبان تھی جس میں وہ شاید ہی کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اشفاق بات یہ ہے کہ میں اس معاملے میں بہت تخصیصی اندازہ فکر رکھتا ہوں کیونکہ میں نے دعا کے بارے میں بہت غور کیا ہے نہ صرف خود بلکہ سکندریہ کے علماء سے بھی میں نے اس پر بحث و مباعثہ کیا تو ہمارے سکندریہ کی ایک چھوٹی مسجد کے جو مولوی تھے عالم تھے ان سے میں نے یہی سوال پوچھا ایک دعا کے قبول ہونے کے تین رخ ہیں ایک یہ کہ جیسی دعا آپ نے مانگی ویسے ہی قبول ہو اور ایک دعا اس کی قبولیت کے لیے اللہ کو ظاہر ہے وہ تو مقلف نہیں ہے کوئی زہمت نہیں ہو سکتی ایک دعا آپ کی رخ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اللہ سے ایک پھول مانگا ہوتا ہے یا اللہ مجھے نرگس کا ایک پھول عطا کر مجھے اس کی بڑی عارضو ہے اور اللہ نے ایک ٹوکڑا تیار کر کے رکھا ہوتا ہے پھولوں کا آپ کے لیے جب آپ بار بار ایک پھول کی رٹ لگاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے تو اس کے لیے بڑی نعمتوں کی تیاری کر رکھی ہے لیکن جب آپ بھی بہت اسرار کرتا ہے بہت زور دیتا ہے تو پھر کہتا ہے چلو اس کو ایک ہی پھول دے دو لیتا ہی نہیں ہے اب کیا کریں اس کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ملتا ہے آپ کو تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا مانگی تو جاتی ہے لیکن وہ رد کر دی جاتی ہے تاخیر میں ڈال دی جاتی ہے ملتوی کر دی جاتی ہے کہ ابھی اس کو یہ نہیں دیں گے مثلا دیکھئے جس طرح آپ اپنے بچوں کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی وقت نہیں دیتے اس کے لیے آپ ایک دیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ خرید لیتے ہیں کہ دس سال کے بعد ایک تو اس کی رقم بھی زیادہ ہو جائے گی اور ایک انعام بھی پائے گا جو لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور گلے پڑتے ہیں اور سینہ زوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی وائی می میری جو بھتیجیاں بھانجیاں ہیں وہ میز پر مکہ مار کے کہتے ہیں دادا دیکھئے وائی می یہ میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے میری بھتی کیوں بند ہوئی میں موٹر چلا رہی ہوں یہ سرخ بطی یا رکنے کا اشارہ جان بوش کر دیتے ہیں بہت غصہ ہوتا ہے ان کو میں نے کہا تم میں اتنی کرش کہاں سے آگئی تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہے اللہ میاں مجھ سے بہت محبت فرما رہے ہیں کبھی میرا کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن تم تو مکہ مارتی ہو میں اس کے اوپر اتنی زور سے کہ نہیں جی میں نے تو بہت مقدر حیثیت رکھتی ہوں میرا درجہ بہت بڑا ہے پروفیسر یہ کہتے تھے کہ سکندریہ کی مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کئی دفعہ تو ایسا ہوگا کہ جب آپ آگے آخرت میں جائیں گے تو تاخیر کے لیے رکھی ہوئی دعاوں کے وہ جو انام ہوں گے وہ اتنے بڑے اور اتنے عرفہ ہوں گے کہ آپ کو مصرط ہو جائے گی کہ یا اللہ کاش وہ دوسری دعا دنیا میں پوری نہ ہوتی یہاں ملتا تو اس کا مجھے فائدہ ہوتا عبد کی شان یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے ہماری بھی تو ایک شان ہے نا ہم بھی تو کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں ہم دعا کریں گے دے گا تو پھر وہی دے گا اس کی مرضی کے مطابق ہوگا ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں چونکہ پوری نہیں ہو رہی اس لئے ہم میں کوئی کوتاہی یا پھر ہمارے مانگے جانے میں کوئی کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مانگنے میں کوئی ایسی کوتاہی ضرور ہے جس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے بعض وقتات کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پشیمانی جو اس کی ہے وہ خود بڑی اچھی دعا کا ایک روپ اختیار کر لیتی ہے کوئی شرمندگی ہوتی ہے اور اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے وہ اللہ کے حضور میں اپنے تخیل میں جو لمحات اس کو میسر آتے ہیں اسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی تو میں معافی جاتا ہوں لیکن دعا مانگنا مشکل یوں ہے کہ دعا مانگنے والا آدمی سب سے پہلے اپنی ذات کے آگے کھڑا ہو کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نہایت نالائک کمزرف جھوٹا متکبر کمینہ گھٹی آدمی ہوں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اب ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک سہارا چاہ رہا ہوں اور وہ اللہ کے واسطے مجھے سہارا عطا کیا جائے لیکن انسان میں تکبر اور انا اتنی ہوتی ہے یہ جو میں عرض کر رہا تھا پڑھا اور پھر بھاگتے ہیں وہ اس لیے کہ انا اتنی بھری ہوتی ہے کہ دعا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انا کا پورے کا پورا توڑنا اور پھر ایک بھکاری کی طرح اپنا ایک کشکول لے کر جانا انا اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی متکبر اتنی تگری چیز ہے کہ سینٹ آگسٹائن تھے نسارا کے بہت بڑے بزرگ صوفی ٹھیک اللہ کی پیارے تھے تو وہ ایک دن دعا مانگ رہے ہیں بڑے خشو خضو کے ساتھ اور ان کی دعا مشہور ہے وہ کہتے ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ اللہ میاں مجھے نیک بنا دے لیکن آج ہی نہ بنا دینا تھوڑا سا وقت مجھے مل جائے اور تو میں انا کی بات کر رہا تھا ایک بڑے توفان میں گھر گئی ایک ملہ کی کشتی جو پرانے زمانے میں باد بانی کشتی لے کر چلتے تھے وہ ملہ وہ بحری کا زاق اسم کا آدمی تھا کشتی دولنے لگی توفان کی لپیٹ میں آگئی بچیں عورتیں آدمی چیکھیں مار کے رونے لگے تو انہوں نے کہا اے بدبخت ملہ ہم سارے دعا کر رہے ہیں اللہ سے ہم یہ شکایت عرض لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہم کو بچا تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو بھی کچھ کہے اس نے کہا میں نے کبھی دعا مانگی ہی نہیں میں تو ملہ ہوں دوبتی ہے تو دوبے انہوں نے کہا نہیں تو خدا کے واسے ہم میں شامل ہو تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے کہا اے اللہ یہ لوگ مجھے اس بات پر مائل کرتے ہیں کہ میں تجھ سے دعا کروں اور درخواست کروں میں نے پچھلے پندرہ سال سے تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگی لیکن ان کے مجبور کرنے پر دعا مانگ رہا ہوں مہربانی فرما کر اس دوفان کو بند کر دے تاکہ یہ سلامتی سے کنارے پر اتر جائیں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالی اگلے پندرہ سال میں تجھ سے کوئی دعا نہیں کروں گا انسان کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے اس کی دعا مانگتے ہیں ورنہ یہ کمال کا کام ہے دعا کرنا کبھی آپ کو ایک دیوار میسر آ جائے اور مغرب کے بعد کا وقت ہو اور اسے دھول اگانا نصیب ہو جائے اور پھر آپ کا جو ہات لائن پر کمیونکیشن پر آرام آرام کے ساتھ پھر وہ جو دعا چلتی ہے ادھر سے اس کا رسپونس ملتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ دعا قبولیت کے دروازے میں داخل ہو گئی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بعض وقت کوئی خفت شرمندی کی جو ہے وہ بھی دعا کا روح پہ اختیار کر لیتی ہے یہ چلتی رہتی ہے جو ہی آدمی خفیف ہوا شرمندہ ہوا اس کی انہ ٹوٹی وہ بڑی نعمت کی گھڑی ہوتی ہے پھر انسان کے وارنیارے ہو جاتے ہیں وہ عبدیت کے دائرے میں پورے کا پورا سما جاتا ہے میرے دفتر میں ایک کاؤنٹن تھا وقت پر آنا ٹکا کر کام کرنا وقت پر جانا اور کچھ کام اوور ٹائم کا ہو اس نے کبھی اوور ٹائم جوائن نہیں کیا وہ دل و جان کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرنے والا تھا ایک دن وہ دفتر صبح آنے کے بجائے ساڑھے بارہ بجے کے قریب آیا تو میں باہر کھڑا مالی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا تو وہ گزرا میں نے کہا یہ آپ کے آنے کا وقت ہے شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں معافی چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں معافی کہنے سے تو کام نہیں بنے گا ساڑھے بارہ کوئی ٹائم نہیں ہے چلی آپ دس منٹ پندرہ منٹ لیٹ ہو جائے تو خیر ہے میں تو اس کا بہت سختی سے نوٹس لوں گا اور میں آپ کی ای سی آر میں لکھوں گا کہنے لگا نہیں سر یہ ساری بات کر کے میں نے کہا آپ میرے دفتر میں آئے بات کریں تو وہ آ کے بیٹھ گیا وہ انا کی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس نے آ کر کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں وقت پر نہیں آ سکا میں نے کہا خالی شرمندگی سے کچھ نہیں بنتا یہ تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہنے لگا نہیں بس آپ مجھے معاف کر دیں میں باس تھا جیسا باس ہوتا ہے ایک نہائیت بےہودہ چیز یعنی باس کچھ بھی نہیں ہوتا انسانیت تو ہوتی ہی نہیں اس میں تو میں نے کہا نہیں وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری بیٹی تھرڈیئر میں پڑتی ہے وہ رات اپنی ماں سے جھگڑی اور غصے میں آئی ماں کی اور بیٹی کی کچھ توتو میں میں ہوئی وہ گھر سے نکل گئی میں آیا تو رو کے کہا میری بیوی نے کہا شازیہ تو نہیں ہے میں نے کہا میں کہاں ڈھونوں سردیو کی رات میں اسے ساری رات بشارہ آدمی شریف سا نیک سا آدمی اور جوان بیٹی وہ چلتا رہا تلاش کرتا رہا بعد میں کافی تلاش کے بعد مجھے خیال آیا وہ ایک سہیلی کا ذکر کیا کرتی تھی وہ یہاں سنہیری ملجد کے پاس تو میں اندازے سے زور لگا کے شاید جھگڑی ہے لڑی ہے اللہ کرے اس کے پاس چلی گئی ہو ورنہ زمانہ جیسا خراب ہے آپ اسے جانتے ہی ہیں اور باپ کا جو حال ہوتا ہے برا تو میں گیا اس کا گھر دروازہ جا کے کھٹ کھٹایا رات کے وقت ڈیڑھ بجے تو اس سہیلی کا والد نکلا تو میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا شازیہ تو اس نے کہا دونوں سہیلیاں سوئی ہوئی ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا یہ اللہ ترہ شکر ہے صبح میں اپنی بیوی کو لے کر گیا اس کی منت خوش آمت کی تو میں ذرا سا بیٹھ کر سو گیا کرسی پر ہی تو ساڑھے بارہ بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں آ گیا ہوں جب وہ یہ بات کہہ چکا خواتین و حضرات اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے یا خفت مٹانے کے لیے کچھ نہیں تھا میں اٹھا میرا اپنا دفتر تھا اس کے پیچھے چھوٹا کمرہ تھا اس میں جائے نماز بچھا کر میں نے دو رکعت نمازیں خفت پڑی اور میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اب مجھ میں اتنی جورت تو نہیں رہی تھی کہ میں اس سے معافی مانگتا لیکن میں نے شرمندگی سے ٹالنے کے لیے یہ دو نفل جو تھے ادا کیے اور وہ دن اور آج کا دن اس واقعے کو سولہ سترہ برس ہو چکے ہیں اب لڑکی کی ماشاءاللہ شادی بھی ہو چکی ہے اس کے دو بچے بھی ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اور اس عید پر مجھ سے ملنے بھی آئے تھے میں نے ان کو پانچ پانچ روپے دیئے بچوں نے کہا دادا اس پر دستخط کر دے تو میں نے کہا بظاہر تو یہ پانچ روپے کا نوٹ ہے میں دستخط کروں تو یہ پانچ ہزار کا ہو جائے گا تو اس نے کہا اسی لئے تو ہم کروا رہے ہیں تو اس کا باپ بھی تھا نانا بھی تھا وہ چلے گئے تو اب بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد باوجود جب بھی کبھی موقع ملتا ہے کیونکہ اس کی میں مقافات تو نہیں کر سکا جس تختی سے پیش آیا تھا اب بھی میں جب کبھی موقع ملتا ہے تو پھر وہ دو نفل خفت کے ضرور پڑتا ہوں کہ مجھ سے کوتائی ہوئی ہے میں ٹھیک نہیں رہ سکا یوں تو ہر ہر لمحہ ہر ہر قدم پر ہوتی رہتی ہے تو میں جلدی میں چونکہ وقت کم ہے پروفیسر انگارتی کی بات بتاتا ہوں اور یہ راز کی بات ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی خاص طور پر آپ کے لیے کہ دعا مانگنے کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ زبانی دعا مانگنے سے بہتر ہے عرضی پر لکھ کر مانگی جائے اچھا صاف سترا پاک سا کاغذ لیں اور اس کے اوپر بسم اللہ لکھ کے محترمی جناب اللہ میاں یا جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں جلہ جلالہ ہو یا جو لکھ کے حضور مجھ پہ یہ مشکل ہے اور میں یہ سوچتا ہوں ایک پیراغراف دو پیراغراف تیسرا پیراغراف اور عدب سے اس کو لپیٹ کر جیب میں ڈال لیں اگلے دن آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو اس میں ترمیم کرنی ہو تو وہ بھی اس میں کرتے رہیں لکھتے رہیں اور اس عرضی کے اوپر جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے آپ میری طرح سے ہی دعا مانگتے رہیں گے ربناتینا فِد دنیا حسنتو اس میں تو پورے پورے داخل ہوں ویسی یہ عرضی جو آپ سرکار کو ڈالتے ہیں دو ٹکے کی سرکار کو اور پھر اتنے چکر لگاتے ہیں اس کے پیچھے ایسا ہی قاغذ اللہ ان کو بھلا کرے میرے پروفیسر کا انہوں نے کہا یہ لکھا کرو تو یہ دعا کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے بتایا میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں آپ اسے آزما کے دیکھیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ